ہیلو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کچھ فیملی پلیننگ کے ٹاپک پر ہے کہ ہیلتھ ٹائمنگ اینڈ سپیسنگ آف پرینگنسی یعنی کہ صحت کے لحاظ سے حمل اور وقفے کا بہترین طریقہ اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ صحت کے لحاظ سے وقفے کے لیے بہترین طریقہ اور ٹائم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ عورتیں جو ایک زندہ بچے کی پیدائش کے بعد مزید بچے چاہتی ہوں انہیں مشورہ دیں کہ ماں اور بچے کی صحت کے لحاظ سے دوبارہ حمل دھیرنے کے سے پہلے کم از کم دو سال یا چوبیس ماں کا وقفہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو آپ نے یہ ماں کو ہیلتھ ایجوکیشن دینی ہے کہ کم از کم دو سال کا وقفہ جو ہے پہلے بچے اور دوسرے بچے میں ہونا اگر وہ پرینگنسی چاہتی ہے تو ہونا ضروری ہے اور اگر وہ پسند کا کوئی فیملی پلاننگ طریقہ استعمال کرے گی تو اس سے موقع مل جائے گا کہ وہ ایک صحت و انزجگی کے لیے منصوبہ بندی کر سکے اور صحت کے لحاظ سے مجودہ بچے اور آنے والے بچے کے لیے بہتری نتائج دے سکے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ سب فیملی پلاننگ کے طریقے ایک مڈوائی جو ہے وہ بتائے گی پھر جو بھی ماں کی مرضی ہوگی وہ ایک عورت جو ہے اس میتھڈ کو چوز کرے اور پھر اس طریقے سے جو گیپ ہوگا تو گیپ کافی صحیح ہوگا جو اس کا مجودہ بچہ ہے اور آنے والے بچے کے درمیان پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ خواتین جو میس کیریج یا استقاط حمل کے بعد مزید بچے لینا چاہتی ہیں انہیں مشورہ دیں کہ وہ کیا کریں کہ وہ ماں اور بچے کی صحت کی خاطر دوبارہ حمل ٹھہرنے سے پہلے کم از کم چھ ماہ کا وقفہ رکھیں اگر میس کیریج کسی عورت کا ہو چکا ہے تو اس کو چاہیے کہ کم از کم چھ ماہ کا گیپ رکھیں نیکسٹ کنسیونگ کے لیے جب نیکسٹ اس نے پرینگننسی کرنی ہے تو پھر اس کے بعد ہے بالک افراد کو مشورہ دیں کہ ماں اور بچے کی صحت کی خاطر پہلی دفعہ ماں ہونے سے پہلے اب اتنا انتظار کریں کہ ماں کی عمر اٹھارہ سال ہو جائے جو ٹین ایج والدین ہیں انہیں بھی کہیں کہ اگلے حمل سے پہلے اتنا انتظار کریں کہ ماں کی عمر اٹھارہ سال ہو جائے اگر ایک کم عمر رڑکی جنسی طور پر فائل ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو اس کا کوئی مند پسند فیملی پلاننگ طریقہ اپنانا شروع کرنا یا نہ صرف گیر مطلب حمل سے بچائے گا بلکہ اس کی صحت کے لیے بھی کیا یہ ضروری ہوگا اور اگر خاتون کی عمر پینتیس سال سے زیادہ ہو یا وہ خاتون پانچ یا پانچ سے زیادہ پورے وقت کی زجگیاں ہو چکی ہوں تو اب مزید حمل دھیرنا ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو اس دوران میں پھر اب اس عورت کو ہم ہیلتھ ایجوکیشن دیں گے کہ اس کو کنسیب جو ہے اب نہیں کرنا چاہیے اس کی اور مزید اور جو بچہ کا حمل ہوگا اس کے لیے تو اس لیے اس کو کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی فیملی پلاننگ کا اچھا میتھڈ وہ چوز کریں تو تھینکیو سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو آپ نے جو ہیلتھ ٹائمنگ اینڈ اس بیچ میں کرنے کے گیپ کرنے کے پریگننسی کے درمیان کتنا گیپ ہونا چاہیے ہم نے آج آپ نے دیکھی اس کے لیے میں آپ کا تھینکیو کرتی ہوں اور آپ چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور مزید اسی طریقے کی انفرمیٹیو ویڈیو ملتی رہے ہیں تھینکیو ملتی رہے ہیں ملتی رہے ہیں